رحمت للعالمین اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم محمد وعلا آلہ واسحابه اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت نبی ورسول ہمارا آج کا موضوع ہے عزیزانِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی پوری تاریخ پوری صحت کے ساتھ محفوظ ہے آپ کا بچپن آپ کی جوانی اور تجارت اور پھر وہ دور جس میں کہ آپ نے غارِ حیرہ میں جا کے عبادت کرنا شروع کی اور تنہائی میں رہنے لگے یہ زندگی کے سب گوشے ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح سے موجود ہیں لیکن انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک انتہائی صادق اور انتہائی امین تاجر ہے مگر خاموش انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے کسی موضوع پہ بحث نہیں کی ہے اخلاقیات کا موضوع ہو کوئی فلسفے کا موضوع ہو علمی موضوع ہو توحید کی بات ہو شر کی بات ہو دین و مذہب کی بات ہو مسلک کی بات ہو کہیں پتا نہیں چلتا کہ کبھی انہوں نے زندگی بھر کسی موضوع پہ کسی شخص کے ساتھ کسی مجمع میں گفتگو کی ہو تقریر کی ہو یا بحث کی ہو لیکن چالیس سال کی عمر میں غارہ ہرہ جاتے جاتے اچانک ایک تبدیل ایک انقلاب کہ گفتگو کرتے ہیں اور لوگ انگوشت بدندہ رہ جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ پڑھانے والے لوگ سیانے لوگ دانشور خطیب شاعر جب حضور کے سامنے آتے ہیں تو ان کی گھگی بن جاتی ہے اور زندگی کے ہر موضوع پہ اتنی خوبصورت گفتگو اتنے خوبصورت لیکچر اور اتنے حسین خطبے کہ تاریخ ایسے خطبات سے ایسی تقاریل سے ایسی گفتگووں سے بالکل آ رہی ہے اور پھر زندگی بھر کبھی کسی مدرسے میں سکول میں مکتب میں ایک یفعہ بھی نہیں پڑھا کہیں تعلیم حاصل نہیں کی لیکن انتہائی پڑھے لکھے لوگ خطیب شاعر معلم جب حضور کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور حضور کے لائے ہوئے کلام کے ساتھ اپنی گفتگو کا معازنہ کرتے ہیں بڑے سے بڑا شاعر جب حضور کے کلام کو اور حضور کی لائے ہوئی وحی کو سنتا ہے تو سجدے میں کر جاتا ہے حضور کے لائے ہوئے قرآن کو پڑھ چکتا ہے تو شاعری چھوڑ دیتا ہے کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ میاں تم تو اتنے بڑے شاعر تھے کیا ہوں گیا تم نے شعر کہنا چھوڑ دیا کہتے ہیں افا بعد القرآن کہ قرآن کے بعد بھی میں شعر کہوں میرے شعر کی کیا حقیقت ہوگی تو بڑے بڑے شاعر وہ شاعر جن کے کلام کو سونے کی تاروں سے سونے کے پانی سے لکھا جاتا تھا ان کی حیثیت مدھم پر جاتی ہے ان کے خطبات ان کی گفتگویں وہ سب کے سب دھیمے پر جاتے ہیں ہم کھر اور سنیں وہ ذاتِ گرانی جس نے ساری جندگی کیشے سے جھگڑا نہیں کیا کبھی ہاتھ میں تلوار نہیں لی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا اور سپاہیانہ زندگی کبھی نہیں گزاری کئی جنگی تربیت نہیں لی لیکن اچانک ان کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آتا ہے کہ انسان کی تاریخ اتنا بڑا جرنیل پیش کرنے سے آرہی ہے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تراثی کے قریب جنگیں آئی ہیں وہ جنگیں جو حضور نے خود لڑی یا آپ کی نگرانی میں لڑی گئی تراثی آپ جانتے ہیں کہ ایک جنگ عظیم جنگ عظیم اول میں کتنے لوگ مارے گئے لاکھوں کی تعداد میں نہیں کروڑ سے زیادہ جنگ عظیم دوم میں دیور دو کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے بڑی سے بڑی طاقت آپ سے ٹکرائی اس میں سلطنت رومہ بھی شامل ہے لیکن ان تراثی جنگوں میں کل تعداد انسانوں کی جو دونوں طرف سے قتل ہوئے ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں کل پانچ سو تہلیس ہے اور انسان برتا حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ایک شخص جو عالم انسانیت کا سب سے بڑا سپاہی سب سے بڑا جرنیل ہے وہ انسانی زندگی سے کس قدر پیار کرتا ہے کہ عظیم تنین جرنیل ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ سے کبھی کوئی شخص پتل نہیں ہوا سوائے ایک شخص کے جس نے ڈول کیا کے حضور کے ساتھ تنہا مقابلے کا اس نے دعویٰ کیا اور للکارہ حضور کو کہ کسی اور سے نہیں لڑوں گا بہادر ہو تو تنہا خود آ جاؤ کسی اور سے مقابلہ نہیں کروں گا صرف محمد سے مقابلہ کروں گا صرف اس شخص سے حضور کا مقابلہ ہوا اور ایک سیکنڈ کے اندر وہ شخص دھیر ہو گیا عزیزانِ گرامی فتحِ مبیر پورا شہر فتح ہوتا ہے اور بغیر خون بہائے فتحِ مکہ میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمتِ عملی اس قدر خوبصورت کہ انسان حیران رہ جاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ مکہ جنوب میں ہے اور مکہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہو حضورِ شمال کی طرف چل پرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ آپ شمال میں طبوک کی طرف جاتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر کسی کو پتا نہیں کدھر جا رہے ہیں اور اچانک مکہ پہنچ جاتے ہیں اور مکہ پہنچنے کے بعد خوش کا رواج ہوتا ہے کہ ایک بابرچی کھانا پکاتا ہے اور سینکون اس کا کھانا پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں ایک چولہ جلتا ہے اور سینکون لوگ کھانا کھاتے ہیں آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھائے گا ہر شخص اپنا کھانا خود پکائے اب یہ تو دس ہزار کا لشکر تھا دس ہزار لشکر کے لیے زیادہ سے زیادہ دو تین سو چولہے کافی تھے اگر دس ہزار چولہے گل گئے اور مکہ کے ایک دن اتنی بڑی آگ جلی کہ مکہ والوں کے دل دہل گئے اور بغیر جنگ کے وہ میں ہتھیار ڈال دی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ذات گرامی جس نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی جس نے جنگی تربیت حاصل نہیں کی وہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا سپاہی سب سے بڑا جنگ جو سب سے بڑا جرنیل اور وہ بھی ایسا جس کے نظرے ایک انسانی جان کی حرمت تیراسی جنگوں میں دونوں طرف سے مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں طرف سے کتنے لوگ کام آئے پانچ سو تیتیس کیا تاریخ انسانی اس کا نمونہ دینے کو قیار ہے اور کیا یہ لبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے اور سنیے وہ ذاتِ گرامی جس نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا جو خاموش تاجر ہے لیکن اپنے شہر کی سیاست پیادت میں کبھی شرکت نہیں کی ہے لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ اتنا بڑا دانشور اتنا بڑا سٹیٹسمن ہے کہ وہ کسی قوم کے ساتھ جب معاہدہ کرتا ہے تو اس کے اپنے ساتھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لوٹ گئے یہ تو بڑا ہی دب کے آب میں وہ آئلہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو فتح مبین ہے اور وقت ثابت کرتا ہے کہ وہ بات جسے دشمن بھی دوست بھی سب لوگ شکست کہہ رہے تھے فتح مبین نے کی سلیہ ہو رہتی ہے حسرت عمر جیسے انسان بل بلاو تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ عمر جیسے حکیم کی سمجھ میں بات نہیں آئی جسے ہم شکست سمجھ رہے ہیں وہ شکست نہیں ہے وہ فتح مبین ہے وہ سٹیٹسمنشپ کی میراج ہے عشیزانِ گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیم نہیں پائی کہیں قانون نہیں سیکھا کہیں قانون کے دگری حاصل نہیں کی لیکن اچانک ایک انقلاب آگیا کہ پوری دنیا کو عدل و انصاف محیعہ کیا قانون عطا کیا تاریخ انسانی کے سب سے بڑے قانون دان قانون ساز مقنم اور شارع بنے اور بین الاقوامی قانون کے موجد بنے عزیزانِ گرانی کبھی کسی قبیلے کی آپ نے سرداری نہیں کی لیکن ایسا عظیم انقلاب آیا کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ بنے اور ایسی عظیم ہیڈ آف دی سٹیٹ کہ انسانیت اس کی نظیر پیش کرنے سے پاسر ہے مجھے کسی ایسے ہیڈ آف دی کا نام تو بتائیں کہ جب وہ فوت ہونے لگے تو اس کی ذرہ کسی کے گھر میں گروی پڑی ہوئی ہو اس وقت وہ فوت ہونے لگے رات میں تاریخی دور کرنے کے لیے چراؤ جلانے کو گھر میں تیل نہ ہو ایسے کسی بادشاہ کا ہیڈ آف دی سٹیٹ کا صدر مملکت کا مجھے نام بتائیں کہ جس کے گھر میں دو دو مہینے چولہ نہ جلتا ہو دنیا بھر کو اردگرد کے لوگوں کو دولت لٹا دیں لیکن ایک رات بھی ایسی بسر نہ ہو کہ گھر میں ایک درہم یا دینار موجود ہو حجیزانِ گرامی وہ ذاتِ گرامی جس نے کبھی شیر نہ کہا کبھی عدبی مجلس میں نہ بیٹھے کہیں تعلیم نہ پائی لیکن دنیا بھی کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسہ العرب ہیں عرب کے فصیح ترین بلیغ ترین شخصیت ہیں آپ سے زیادہ خوبصورت اور بلیغ خطبہ بیان کرنے والا کوئی شخص نہیں اور پھر ایک انتہائی حیرتناک بات اس پہ ذرا غور کیجئے انسان کی زندگی کا ایک سٹائل ہوتا ہے ایک ہی اسلوب ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی اسی اسلوب میں اسی سٹائل میں گفتگو کرتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہے کہ ایک سٹائل تو وہ ہے جو اللہ تعالی سے لے کے آئے ہیں قرآن مجید یہ بالکل اسلوب ہی الگ ہے سٹائل ہی الگ ہے زبان ہی الگ ڈکشن سب کچھ سا الگ ہے اور ایک ان کا سٹائل وہ ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں جو آپ کی اپنی زبان ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں دو مستقل متوازی سٹائل چل رہے ہیں دو اسلوب ہوں دو انداز گفتگو ہوں دو انداز تحریر ہوں پھر غور کر کے دیکھیں قرآن مجید کا انداز اسلوب سٹائل اس کے ڈکشن بلکل الگ حضور کی جو ذاتی گفتگو ہے حدیث اسے ہم کہتے ہیں اس کا اسلوب اس کا سٹائل اس کا انداز اس کی لغت اس کی ڈکشن بلکل الگ کیا یہ انسانی طور پر ممکن ہے کہ کسی شخص کے زندگی میں دو متوازی سٹائل چل رہے ہوں ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسلوب ہے اور قرآن جو ہے وہ حضور کی لغت نہیں ہے وہ حضور کی زبان نہیں ہے وہ کلاب ان باہر عزیزانی کرانی یہ اتنا عظیم انقلاب جو حضور کی زندگی میں آ گیا اور اتانک آ گیا یقلخت وہ خطیب بھی بن گئے یقلخت وہ قائد بھی بن گئے یقلخت وہ عدیب بھی بن گئے یقلخت وہ جرنیل بھی بن گئے یقلخت وہ ایسی صلاحیتیں لے کر آ گیا کہ سٹیٹس مین بھی بن گئے وہ ہیڈ آف سٹیٹ بھی بن گئے وہ مقنم قانون ساز اور معلم اور معلم الاخلاق اور صرف معلم نہیں اس پہ عمل کر کے دکھانے والے بن گئے اور انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لانے والے بن گئے ایسا انقلاب جس نے انسانوں کو ایک سف میں کھڑا کر دیا جس نے عدل و انصاف برپا کر دیا جس نے ان لوگوں کو بھی امان عطا کر دی جو ان کی نبوت پہ ایمان نہیں لائے آپ ذرا ورہ تو فرمائیں کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی ایک طویل عرصے تک رہی لیکن اس خانہ جنگی کے دوران کبھی اقلیتوں نے بغاوت نہیں کی ابھی اہترین موقع تھا حمیر مالیت اور حضرت علیق جنگ ہوئی ہے خانہ جنگی ایک موقع تھا اقلیتوں کے لیے کہ وہ مسلمانوں سے اپنے علاقے آزاد کر لیتے بغاوت کر لیتے جان چھڑا لیتے لیکن صاف پتہ چل رہا ہے کہ اقلیتوں سکون اور اتنی نان ملا جو ان کی اپنی قوم کے حاکموں سے انہیں نہیں ملا تھا جو عدل و انصاف جو مسابات جو حقوق جو معاشی تحفظات جو سیاسی مراہات جو انہیں اسلام کے دیئے ہوئے نظام میں ملی وہ ان کے اپنے آبائی اور اپنے قومی نظام میں ان کو نہیں ملی تھی جبیتوں انہیں کبھی بغاوت نہیں کی ہے یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ اتنا عزیب انقلاب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ انسانی جبدو جہد نہیں ہے وہ انسانی کاوش نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالی کی دین ہے وہ اللہ تعالی کی رحی ہے جو حضور تک پہنچی ہے اور وہی تعلیم ہے جس کو نافذ کیا گیا ہے وہ ایک نظام کی شکل میں سامنے آئی ہے اور اس نے عزیم ترین انقلاب پر رہنی ہے عزیزانی درانی تاریخ انسانیت کے دو عظیم ترین موجزے ہیں جو میں آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک موجزہ اور وہ سب سے بڑا موجزہ وہ اللہ کا کلام ہے دیکھئے اگر ہم ہم آج چاہیں کہ اپنی کسی محنت اپنی کسی کعوش کسی کتاب کو ہم محفوظ کر لیں پریزرو کر لیں تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہم کیا دنیا کی ساری حکومتیں مل کے کسی ڈاکومنٹ کو کسی کتاب کو ہمیشہ کیلئے محفوظ کرنا چاہیں تو یہ انسانی طور پر ممکن نہیں ہے اس لئے کہ دو سو تین سو سال کے بعد وہ کتاب ناپید ہو جائے گی اس میں تبدیلی آ جائیں اس میں تحریف ہو جائے گی اور تو اور خود وہ زبان جس میں ہم نے کتاب لکھی ہے وہ زبان سات آت سات سال کے بعد وہ ناپید ہو جائے گی جب وہ زبان ہی نہیں ہوگی تو کتاب کو ہم کیا کریں گے لیکن آج سے ڈیرہ ہزار سال پہلے جبکہ اس دور کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی یہ مائکو فلم نہیں تھی جنم کتابوں کو پرزرب کرتے ہیں یہ لائبریہ نہیں تھی یہ لوکرز نہیں تھے بنکو کے یہ لائبریہ یہ میوزیم تعلیمی ادارے کالیج یونیورسٹی کچھ بھی نہیں تھا فوٹو کوپنگ کوئی بندبست نہیں تھا لیکن ایک کتاب کے بارے میں دعویٰ کر دیا گیا کہ یہ محفوظ رہے گی ہمیشہ ہمیش محفوظ رہے ہزار سال تک محفوظ رہے گی یہ دعوت ہم آج بھی نہیں کر سکتے اپنی کتاب کے بارے میں دنیا کی ساری حکومت ہیں دنیا کے سارے انسان ملکے کسی ایک ڈاکومنٹ کو ہمیشہ ہمیش کے لئے محفوظ کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے لیکن ڈیر ہزار سال پہلے جبکہ ان کے پاس کوئی سہولت نہیں تھی انہوں نے دعویٰ کر دیا ہم ہیں جنہوں نے اس کتاب کو اس پیغام کو اس دین کو نازل کیا ہے دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے وَإِنَّهُ لَكِتَابُ عَزِيز اور یہ ایک زبردست کتاب ہے لَا يَعَتِهِ الْبَاطِلُ وَنْبَيْنِ عَدَهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ اس کے آگے پیچھے سے کوئی غلط بات اس میں شامل نہیں کی جا سکتی تنصیر امن عزیز رہتی یہ عزیز و حکیم کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے یہ اسی کا وعدہ محفوظ رہے گا بیس جنگے یہ آیت آئیت آئیت نامبدلہ لِکَلِمَاتِ اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے پہلی پہلی آیت ذالکل کتاب لا رہی بافی یہ آسمانی کتاب ہے لا رہی بافی اس میں کوئی شک نہیں شک والی کوئی بات اس میں شامل نہیں ہو سکی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکی کوئی اڈیشن آلکریشن انتہائی خالص یہ جنون وہی ٹیکسٹ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا یہ دعویٰ انسانی دعویٰ نہیں ہو سکتا اگر انسانی دعویٰ ہوتا تو آج ہم تو نہ کر لیتے یہ دعویٰ رحمانی دعویٰ ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے اور صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ڈیرہ ہزار سال کی تاریخ نے بتا دیا کہ وہ دعویٰ ست ثابت ہو گیا اس قرآن کی حفاظت کر دی گئی اس کے الفاظ کی اس کے حروف کی اس کی آیات کی اس کی صورتوں کی ایک ایک چیز کی حفاظت کر دی گئی صرف الفاظ کی نہیں اس کے معنی کی بھی حفاظت کر دی گئی اس کی ریٹیکل دیمنسٹریشن کی بھی حفاظت کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھا دیا اور صرف سچی نہیں کیا ہے بلکہ اس کے لیے ایک پورا طریقہ وضا کر دیا جو انسان کے بس میں نہیں ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کیا ہے قرآنی مجید کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین کام کیے اور یہ تینوں کام انسان کے بس کے نہیں ہیں پہلا کام یہ کہ ادھر قرآنی مجید کی آیات نازل ہوتی ادھر حضور کو خود بخود حفظ ہو جاتی اور حضور وہ آیات لوگوں کو بیان فرماتے اور لوگ انہیں ایک جماعتی فوراں زبانی یاد کر لیتی یوں حفاظ کا ایک بہت بڑا طبقہ حضور کی زندگی میں ہی پیدا ہو گیا اور حضور کی زندگی ان ایام سے لے کے آج تک یہ حفاظ ہمیشہ موجود رہے ہیں چودہ سو سال کی تاریخ میں ایک دن کیا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ امت مسلمہ حفاظ قرآن سے محروم ہوئی ہو یعنی کہیں کہ کبھی آج حافظ قرآن نہیں ہے پتہ نہیں کہاں چلے لگ ایسا کبھی نہیں ہوا حافظ قرآن ہمیشہ موجود رہے ہیں مولی چودہ سو سالہ تاریخ کے اندر تواتر اور تسلسل کے ساتھ بغیر گیپ کے بغیر وقفے کے فل گھنٹینوئی تھی دوسری بات اذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی مجید فوراً آپ صحابہ کو بیان فرماتے اور وہ فوراً لتھ لیتے ہاں آیات نازل ہوتی تو حضرت جبریل امین حضور سے یوں ارز کرتے کہ یا رسول اللہ ان آیات کو فلان صورت میں فلان آیات کے بعد اور فلان آیات سے پہلے درج فرما لیجئے یوں اس کی ایڈیٹنگ بھی حضرت جبریل خود کروا جاتے اور آیات وہیں لکھ دی جاتی این ہوتے ہوتے قرآن مجید مکمل طور پہ تحریر کر دیا گیا حضور کی زندگی میں اور قرآن مجید کے تحریر شدہ نسخے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل طور پہ موجود تھے کئی صحابہ کے پاس وہ دن اور آج کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے اب تک قرآن مجید کے نسخے لکھی لکھائی شکل میں ہمیشہ موجود رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن مجید تحریر شکل میں غیر موجود ہو گیا ہو غائب ہو گیا ہو یعنی لوگ کہیں کہ قرآن مجید کے نسخے پتہ نہیں کہاں چلے گا تو کہیں ملتے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا قرآن مجید تحریر شکل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود اور محفوظ رہا ہے اور یہ کلگری تسلسل اور تواتر اور کنٹیمویٹی کے ساتھ اس میں کہیں گیت کوئی وقفہ نہیں ہے اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی آپ اس پہ عمل فرماتے صحابہ سے بھی عمل کرواتے اس کی پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہوتی کہ یہ حکم آ گیا ہے اس پہ یوں عمل کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے اس زمانے سے لے کر کے آج تک ہمیشہ ہمیش تواتر اور تسلسل کے ساتھ بغیر وقفے کے علماء کرام اہل اللہ ہمیشہ موجود رہے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پہ عمل کیا ہے جن کی پوری کی پوری زندگی قرآن مجید کے روشنی میں گزرتی ہے یوں تین طریقوں سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی حفظ کے ذریعے سے حفاظ قرآن کے راستے سے یہ حفاظ قرآن ہمیشہ موجود رہے ہیں تحریر کے راستے سے یہ قرآن مجید کے تحریر نسخے جو حضور کی زندگی میں مکمل ہو گئے اس زمانے سے لے کر کے اب تک قرآن مجید تحریر نسخوں کی شکل میں ہمیشہ ہمیشہ موجود رہا ہے اور تیسرے ان لوگوں کی زندگیوں کے راستے سے جنہوں نے قرآن مجید پہ عمل کیا ہے اور ان کی پوری کی پوری زندگی چلتا پھرتا قرآن مجید ہیں یا قرآن مجید کا سراپہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نمونہ ہے تو قرآن سینوں میں تحریری شکل میں اور انسانوں کی زندگی میں گزشتہ چودہ سو سال سے محفوظ معمون اور موجود چلا آ رہا ہے یہ انسان کے بس کی چیز تو نہیں تھی یہ تو رحمانی عمل ہے اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا موجزہ ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ اس موجزے کو دیکھ کے اگر اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا اور اس موجزے کی قدم ہی کرتا ہے تو کم نصیبے کی بات ہے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين